بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتینوں ازداد آج ہم پرسٹیر کا لیکچر سکس یہ ریکارٹر مانے جانے اور آج کا ہم کا لیکچر پوئن ہے روبایات علامہ اکمال کی لکھی پوئن ہے ان کا فارسی کلام ہے اور اس کو انگلیش میں ٹرانسٹیر کر کے آپ کی بھوپ میں شامل کیا گیا آج سے میں جو پوئنس آپ کو بھوپ پڑھا ہوں کیونکہ فرسٹ ہاف ہم کی پوئنس گزر چکی ہیں اب سیکنڈ ہاف ہیں تو بیٹا ایک بازے پر رکھئے گا سیکنڈ ہاف پوئنس میں سے کویسٹن آنسرز زیادہ آتے ہیں پر اس پر فرسٹ ہاف کے اور بایاد ایسی نظر ہے ایسی پوئنس ہے جس میں کویسٹن آنسرز بھی آتے ہیں اور ایکسپینیشن بھی ریفرنس تو در کونٹیکس مالا کوسٹن بھی اس میں آ جاتا ہے علامہ ایک بار کی روبائی کی ایکل شیر کی شاعری کی سنف ہے یعنی یہ جار مصروں پر مجتمع جو بند ہوتا ہے اس کو روبائی نہ جاتا ہے تو علامہ ایک بار کی تین روبائیات جو ہے یہ آپ کے سلیبس میں شامل کی گئی ہیں میں آپ کو اثر کلام بھی پڑھ کے سناؤں گا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو انگلیش پہ بھی پڑھ کے سناؤں گا اردو میں بھی بتاؤں گا کہ روبائیات تینوں روبائیات پیپر میں سے کوئی ایک ایکسپینیشن بھی ریفرنس در کونٹیکس کے ہمارے سے لیے قویشن بھی آ جاتا ہے اور شاعر قویشنز جو ہیں بیٹا فو بھی اس پوائنٹس میں سے اس پوائنٹس سے آ جاتے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں پہلی روبائی اقبال کی Faith is like Abraham ایمان وہ تو ابراہیم کے ایمان جیسا At a state to be جب وہ state خضرے میں تھے جب ان کی زندگی خضرے میں تھی بیٹا پورا ایک سمنتہ کو کوزے میں سمیٹنے والی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ٹھائنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھڈی پڑھ لیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ لیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا اطلب سے ایک موجزہ تھا کہ آپ میں ایک انسان ہو اور اسے کچھ بھی نہ ہو تو اسی لئے ایک بار کہتا ہے کہ یقین اگر لکھنا ہے تو ابراہیم کے ایمان جیسا یقین لکھو کہ ان کی زندگی خطرے میں بھی تھی تو پھر بھی یہ کہتے تھے کہ میں بچ جاؤ گا مجھے اللہ مجھے اس فید ایمان ہے ایمان کو ایک اور کو کہہ رہے جو داری ہو جائے اور اللہ کے عشق میں مقتلع ہونا اصل میں ایمان یہ ہے دنیا بھی عشق کی بات نہیں ہے اللہ سے عشق کیا جائے تو لالالا بہت نوازتا ہے آتش نشینی آتش آتو کہتے ہیں نشینی آب کے اندر پھینکا گیا یقین اس لئے عشق آتش نشینی یقین اللہ مستی خد گزینی سن اے تحزیب حاضر کے گرفتار غلامی سبت تک حیب یقینی یعنی یہ بات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو پیچھے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہئے معاشرے کے پیچھے نہیں چلنا چاہئے اصل ایمان خودداری ہے اصل ایمان اللہ کے عشق میں مقدلہ ہونا ہے پکتہ ارادہ حضرت ابراہیم کے ایمان جیسا ہوگا تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں یہ تھی بیٹا آپ کی پہلی روبائی اب میں دوسری روبائی کی طرف آتا ہوں دوسری روبائی ہے میوزی اوف سٹرینج لینڈز میوزی ساس کو کہتے ہیں سٹرینج ویسے تو اجنبی ہوتا ہے مگر یہاں پہ اربی اور اجمی کا ذکر آئے تو سٹرینج سے مراد اجمی تھے لینڈز سرزمین اجم سٹرینج پہلی اجمی پہلی آتا ہے یعنی سوز دکھ بلینڈز یک جان ہوتا ہے کہتے ہیں اجمتہ جو ساز ہے وہ ارب کے سوز سے یک جان ہوتا ہے تو بلینڈ کا مطلب یک جان ہو جانا پینس ہو جانا کہتے ہیں on which the nations کامنی جس پر قوم کی ہم اہم کی depends منحصت ہے جس پر قوم کی ہم اہم کی منحصت ہے empty of comfort comfort وحدت empty is the soul of Europe یورپ کی روح وحدت سے حالی ہے اب میں ابھی آپ کو یہ سمجھاتا ہوں یہاں اکبال کیا بتانا چاہ رہا ہے who's civilization to know مکہ جس کی تحصیب کا کوئی قبلہ نہیں ہے بیٹا دیکھیں دوسری غبائی پہ اکبال ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یورپ کی جو روح ہے اس میں محدد نہیں مسلمانوں میں وحدت ہے اب میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں مسلمان جب اللہ کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت پڑھتے ہیں تو بیٹا دنیا کے جس مرسی کونے میں ہو جس مرسی ملک میں رہتے ہو بیٹا اپنا مو قبلہ کی طرف کر کے پھر نماز پڑھا کرتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ بغیر قبلے کے کسی میں نماز پڑھیں تو نماز ہمیشہ انسان خانہ کاما کی طرف کر کے پڑھا کرتا ہے عیسائیوں کے پاس ایسا کوئی نہیں بلا لے میں خود عیسائیوں کے چرچز میں جا کے دیکھ کے آئے نولکہ چرچ لاکھوں میں بہت بڑا چرچ ہے ریمیسریشن کے پاس ہے مجھے وہاں پر میں وہ پہلا جسان کہ جسے وہاں پر قرآن پاک کی طلاوت پڑھنے کا شرف آسکت میں وہاں جا کر قرآن پاک کی طلاوت کی وہاں پر مختلف کبیورٹی کے لوگ پڑھے ہوئے تھے تو ان لوگوں کے وہاں پر دنرو بھی تھے سنگھ بھی تھے عیسائی بھی تھے تو میں نے مسلمانوں کی ممائدگی پڑھنے ہوئے وہاں پر سب سے بہتے قرآن پاک کی طلاوت کی تو قرآن کی طلاوت کے دوران مجھے یہ بڑی میں بڑا خور سے کہہ رہا تھا کہ ہم بینہ مسلم مسلمان مہنے کی حیثیت سے میں نے وہاں پہ چرچ میں جا کے عبادت دی تو میں نے وہاں میں لوگوں کو عبادت کرتے ہیں کوئی دیکھا کرسچنز لوگوں کو کوئی بلا دیکھا نہ وجودے اتارتے ہیں جہاں عبادت کرتے ہیں وہاں پہ بینجیس لگے ہوئے ہیں مسلمان سامنے سے ایسے بینج لگے لیپ سے بھی رائٹ سے بھی سامنے سے اس کے سامنے وہ سٹیج بلی ہوتی ہے اس کا اپنے ہوتا ہے 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 تو سارے لوگ جو ہے ادھر بیٹھتے ہیں اور دھولت بجھتی ہیں سازندے بجھتے ہیں ان کی عبادت سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا میں کوئی سنی سنائی رومان بڑھت بات کو آپ تک بیاننے کر رہے ہیں تو مسلمان جب بھی نماز کرتا ہے ان میں بہدت ہے وہ قبلہ کی طرف روح مو کہ کے نماز حدا کرتا ہے تو اس لیے یورپ میں لوگ جو ہیں کرسٹلز ہیں ان میں بہدت نہیں ہے ان کے پاس مکہ نہیں ہے ہم کے پاس مکہ ہے ہم مکہ کی طرف روح کر کے نماز کرتے ہیں تو اکبار کی اثر روبائی میں آپ کو سناتا ہوں عرب کے سوس میں سازے عجب ہے حرم کا راست توحید امم ہے تحیر پاندر سے ہے اندریشہ اے غرب کہ تہزیب فرم کی بے فرم ہے فرم کی اندریزوں کو کہتے ہیں بے فرم جن کا کوئی قبلہ نہ تیسری روبائی کی طرف میں آبا اکبار کی تیسری روبائی جو آپ کے سریمس میں ہے وہ یہ ہے کہ لفظ میڈنیس ہیس ڈیپارٹیڈ بی کہتے ہیں محبت کا میڈنیس جنون کہ محبت کا جنون جو ہے اکبال کہتے ہیں کہ ڈیپارٹیڈ دم توڑ گیا ہے چلا گیا ہے ربصت ہو گیا ہے کہتے ہیں دا مسلم سویس مسلمانوں کی ردوں میں دا بلٹ خون رنس دوڑتا ہے پتلا خون دوڑتا ہے یعنی کہ اکبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بڑا دارہ ہوتا تھا وہ پتلا ہو گیا اب مسلمانوں میں وہ ایمان نہیں ہے جو مہنے مسلمانوں میں ہوتا کہتے ہیں رینٹس روکل مسلمانوں کی سفر ٹوٹ چکی ہیں ہار پر شاد پہتے ہیں پریئر سکول عبادات ٹھنٹی پڑھ گئے ہیں ان میں جوش اور جذبہ نظر نہیں آگیا بلکہ دیکھاوا نظر آتا ہے نو فیلنگ دیپر دین دا سکی کہ ان کا زوگ و شوک جو ہے یہاں فیلنگ سے برا زوگ و شوک ہے اس ہسا ساتھ ہیں دیپر دین دا سکی صرف ڈیپر ہاوے کی ہیں اوپر سے جن جو نظر آتی ایسی اب یہ کوئی بہت بڑا پریشان ہے مسلمانوں کی حالت پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی حالت دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے تو لکھ چھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مسلمانوں کی میں جو اسلام کا محبت جذبہ کا جنوب تھا اب وہ باقی نہیں ہے اب صرف دکھاوا ہے وہ سب دم توڑ گیا یہاں تک مسلمانوں کی جو بڑھوں میں بلڈ توڑا ہے وہ بھی بلکل ختم ہو چکا ہے پتلا ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی سفر ٹوٹ چکی ہیں دل پریشان رہتے ہیں پریئر سکول عبادہ تھٹی پڑھ دیت ہیں نو فیلی سٹی پڑھ دین تس ان کا سوک و شو صرف دکھاوا کی ہاتھ تک ہے بیٹا اگر ہم اپنے اندر اپنی عبادات کے اندر دکھاوا چھوڑ دیں دکھاوا ختم کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہم کا مقصد مل جائے گا تو ایک بات اصل ربائی میں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ محبت کا جنوب باقی نہیں ہے محبت کا جنوب باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خوب باقی نہیں ہے سبھے کچھ دن پر شام سنجدہ بزوق کہ جذب اندرو باقی نہیں ہے ایک بات یہاں یہی بتا ہے کہ جو ہم کا جذبہ ہم کے اصلاف میں بائی جاتا اسلام سلم کی جمعہ ہے جن کا مطلب بزرگ ہوتے ہیں ہم کے آنے بھوسری ہوئی نسلیں جو تھیں ان کے ادر جو عبادات کا جذبہ آیا جاتا تھا آج ہم میں وہ نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے اگر آپ احرار کرتے ہو آپ کے ایک ہاتھ اگر احرار کرتے تو اپنے دوسرے بات تو پتا نہیں چلنا چاہیے مگر یہاں کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی کی ہیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے میڈیا میں نشر کرتے ہیں کہ میں خلا علاقے میں یا خلا شخص کے ساتھ اتنی محبت کی انہیں میں اتنا کچھ دیا انہیں میں اتنی دولر دی بیٹیس کا فائدہ یہ بس صرف ایک چیز ہونی چاہیے اور وہ چیز کیا ہے وہ صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے اپنی عبادت کریں اور کچھ نہ کریں صرف اللہ کو سامنے رکھیں اللہ کو سامنے رکھنے ہوئے ہم عبادات اللہ کے سامنے کریں تو بیٹا میرا خیال ہے کہ جب ہماری عبادات میں دکھاما نہیں رہے گا اس سے اللہ بھی خوش ہوگا تو بیٹا یہ آج کا جو ہمارا لیکچر جو میں نے اقبال کی ربائیات کے بارے پہ دیا آپ تو یہ دونوں حوالوں سے آپ لوگوں نے یاد پڑھنا ہے یعنی کہ questions بھی اس کے یاد لانے ہیں اور یہ بہت important explanation with the reference to the context کے حوالے سے بھی انتہائی important point ہے تو بیٹا اس کو اپنے یاد کر دیا رہے ہیں اللہ حافظ